بسم اللہ الرحمن الرحیم تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کا آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے اس کو دور کرنی کوئش کرنی ہے وہ یہ تصور ہے کہ مشرقین کے جو بچے ہیں جو ان کی اولاد ہیں وہ ان کے ساتھ جہنم میں ہوگی اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ایک روایت میں آئی ہے اور ایک سے زیادہ روایت میں آئی ہے ظاہر ہے کہ اس میں جو سب سے بدھی اور آبیس سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا آخر کیا قصور ہے کہ وہ بھی جہنم میں اپنے والدین کے پاس ہوں جبکہ خود اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضی یہ ہے کہ وہ لوگوں سے جو لوگ جرم کریں جو لوگ زیادتی کریں جن لوگ کے جرائم جو ہیں ان کے چھائیوں سے زیادہ ہوں اور جن کی میزان جو ہے قیامت کے دن جب لگے تو ان کی جو برائیاں ہیں ان کے چھائیوں کے تعداد سے زیادہ ہوں ان کو جہنم میں جانا چاہیے یہ ایک وہ پرنسپل ہے جو قرآن مجید نے جگہ جگہ سٹیٹ کیا ہے تو آخر پر یہ کیسے مان لیا جائے کہ مشرقین کی جو الاد ہے وہ بھی جہنم میں جائے گی جیسا کہ بعض روایات کہتی ہیں تو دیکھئے روایات کے حوالے سے سب سے پہلے ہی جان رہنا چاہیے کہ ہمیں تمام روایات جو قرآن مجید کی خلاف پڑتی ہیں ان پر ہم توقف کریں گے اور ان کو ہم درست نہیں سمجھیں گے اور قرآن مجید کی جو پرنسپلز ہیں ان کو ہم محکم پکڑیں گے قرآن جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کے بارے میں بلکل سریح ہے بہت زیادہ صراحتنی بات کہتا ہے کہ وہ لوگی جہنم میں جائیں گے جو اپنی عمل کی پاداش میں جو انہوں نے وہ عمل کیے ہوں گے جو ان کو جہنم میں لے کے جائیں گے ظاہر ہے کہ بچے وہ لوگ ہیں یا وہ افراد ہوتے ہیں جن سے ابھی جو سن شہور تک نہیں پہنچے جو بالغ نہیں ہوئے اور ان سے جو نیکی اور بدی کا معاملہ بھی صادر نہیں ہوا چنانچہ ان کے بارے میں یہ رائے رکھنا یا ان کے بارے میں یہ رائے دینا اس روایت کی بنیاد پر کہ وہ جہنم میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کے عدل کے بالکل منافی ہے اور قرآن مجید کی صراحتوں کے بالکل خلاف ہے کہ جہنم میں بچوں کو ڈالا جائے گا اور جو لوگ اس کی تائید کرتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ خود قرآن روایات میں جو کچھ الفاظ آئیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر ایسے بچوں کو جہنم میں ڈالیں گے یا دوسری لفظوں میں یہ کہیے کہ ان کے اللہ تعالیٰ کے پہلے سے علم ہے کہ اگر یہ بچے بڑے ہوتے اور ان کا موقع ملتا کہ یہ بڑے ہوں تو انہوں نے وہی کام کرنے تھے جو ان کے آباہ نے کیا یہ مشرقی رہتے اور اس کی بنیاد پر ان کو جہنم میں ڈالا گیا ظاہر اس بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو پرنسپل جائر صحیح فرمایا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کو جنت اور جہنم میں لے کے جاتے ہیں بلکہ وہ اگرچہ وہ جانتے ہیں چنانچہ یہ بات نہیں ماننے جا سکتی کہ اگر یہ تعویل کر لی جائے اس روایت کی کہ اللہ نے اپنے علم کی بنیاد پر ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ وہ پرنسپل ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں پھر باقی یعنی پھر کائنات کو بنانے کی ضرورت کیا تھی پھر بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم یہ کیوں کہیں بلکہ یہ کیوں نہ کہیں کہ سب کے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علمی بنیاد پر جنت یا جہنم میں ڈال دیتے اور جنت یا جہنم کے فیصلہ وہ اپنی علم کی بنیاد پر کرتے تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چونکہ پسند نہیں فرمایا تو اس روایت کو بھی ہم اسی وجہ سے رات کر دیں گے اس پر توقف کریں گے اور پھر اس کے ساتھ سارے دیکھیں یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ جیسے کہ بعض ان روایات میں آپ کو یہ ملے گا کہ مشرقین کے جو بچے ہیں جہنم میں جائیں گے اس کے بالکل برعکس بعض روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ مشرقین کے جو بچے ہیں وہ جنت میں ہوں گے چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ بخاری کی کتاب التعبیر میں ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے جو انہوں نے اپنے صحابہ کو سنایا ایک موقع پہ صبح کی نماز کے بعد جو انہوں نے صحابہ کٹھے ہوئے تو انہوں نے اپنے خواب کو بیان کیا اور اس خواب میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جو ملاقات ہے وسط ابراہیم سے ہوئی ہے اور وہ خواب میں ان کو بہت طویل القامت بزرگ کی شکل میں ان کو دکھایا گیا اور یہ دکھایا گیا کہ ان کی اردگرد بہت سارے بچے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ یہ بچے کون ہیں اور ان کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو مشرقین کی ولاد ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ان میں مشرقین کے بچے بھی ہیں تو آپ اس سے بھی یہ جان سکتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل انسنٹ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے کوئی گناہ کا صدور نہیں ہوا اگرچہ کہ وہ مشرقینی کے بچے ہیں اس لیے ان کے بارے میں یہ گمان کرنا یہ رائے دینا کہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے یہ کسی طرح سے درست نہیں ہے یہ نہ صرف قرآن مجید کی تصریحات کی خلاف ہے بلکہ جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ اور جو روایات ہیں جو کہ خود صراحات انی بیان کر رہی ہیں جیسے کہ میں نے اس روایت کا حوالہ دیا کہ مشرقین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے چنانچہ اس کے حوالے سے ہمیں اپنے ذہن کو بلکل صاف رکھنا چاہیے اور قرآن مجید کے اور اللہ تعالیٰ کے جو عادل ہونے کا جو مفہوم ہے اس کو اپنے سامنے بلکل راسخ رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عدل کے بلکل منافی ہے کہ وہ بچوں کو خواہ وہ کسی ہی مسلک سے کیوں نہ ہوں خواہ وہ کسی ہی ماں باپ کی اولاد کیوں نہ ہوں ان کو وہ جہنم میں لے کے جائے اس لیے کہ جہنم میں لے جانے کی اصل چیز جو ہے وہ انسان کے عامال ہیں اور جب تک وہ عامال اس سے صادر نہیں ہوتے جو اس کو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں یہ بات ہرگز مانے نہیں جا سکتی اکول قولی حازہ وستغفر اللہ علی ملکم ولی سار المسلمین والمسلمات